بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ہوب آپ سب تیک ٹاک ہوں گے انجوئی کریں گے اس لیکچرز کو نمبر سسٹمز کو ان اس کے ڈیفرنز اگزامپل کو سولٹ کرتے ہوں گے تو ابھی چلو ایک نئے میٹڈ کو کریں گے ایک نئے کنورجن کو کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے بائنری نمبر سسٹم تو ہگزا دیسیمل نمبر سسٹم ہم اس کو سولٹ کریں گے اس کو کنورج کریں گے کہ ہم کس سہا بائنری نمبر سسٹم سے ہگزا دیسیمل نمبر سسٹم میں کنورجن کریں گے تو چلو پہلے ذرا میٹڈ پر آتے ہیں تو شاٹیٹ میٹڈ ہمارے پاس بائنری نمبر سسٹم جو ہے کہ سٹپ کریں گے ہم ڈیوائٹ کریں گے بائنری دیجر انٹل گروپس آفور سٹارٹنگ پرامدہ رائٹس سمجھا یہ پور میں ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ میں یہ کلیر کر دوں جسا ہاں ہم ٹو پاور پور کرتے ہیں تو اسے ہمارے پاس جو ویڈو آئے گی یہ ہمارے پاس کیا ہے سکسٹین سمجھا رہے نا ہم ہیگزا دیسیمل میں کریں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہوئی ہوگی اس کو ہم پور گروپس میں کریں گے پھر کنورج کریں ایچ گروپس آفور بائنری دیجر تو ون ہیگزا دیسیمل سمبل دیکھے اچھا اب ہمارے پاس جو بائنری نمبر ہے تو لائک اس طرح ہوں گے این ہم نے اس کو ہیگزا دیسیمل میں کنورج کرنا ہے مین ہم نے اس طرح اس کو اپلانا ہے سمجھا رہی ہے اوکی تو چلو اس ٹک فائنٹ میں اس کو سول کریں گی تو آپ ذرا دیکھ لیں بائنری نمبر ہی ہمیں دیئے گئے ہیں این ہمارے پاس ہیگزا دیسیمل نمبر سسٹم ہے تو آپ کے پاس یہ بائنری نمبر ہے میں اس کو گروپس آفور میں کیا کریں گی ڈیوائٹ کریں گی میں اسی پروسیجر کو اپنا ہوں گی تو میں جب اس کو کیا کروں گی پورٹ گروپ میں ڈیوائٹ کروں گی تو آپ لوگوں نے گروپنگ یہاں سے سٹارٹ کرنے ہی اس پرسٹو ہے تو میں ذرا دیکھ لکو وان ٹو ٹری اینڈ پور یہ میرے پاس کہیں پورٹ گروپ دانگا یہاں میرے پاس ون رہ گیا تو ون جب رہ گیا تو میرے پاس ان کے ساتھ میں کیا کروں گی پور بلاور کرنے کے لئے میں اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی یاد رکھنے ہیں کیا ہے کہ اس کے جو ایکویلینٹس نمبر ہے وہ اس کے سامنے لکھنے ہیں ایکویلینٹ نمبر آپ لوگوں نے کہاں سے کرنا ہے آپ لوگوں نے پارمولہ کو وہ کرنا ہے اسی پارمولے کو آپ لوگوں نے یہاں بھی کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے اسی پارمولے کو ہم کریں گے تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہاں کیا ہے کہ ون اچھا لیکن ہم نے یہاں پر پورز وہ ہے تو پور کے لئے ہمارے پاس یہاں پر ایک دوسری بھی ہم نے یہاں پر لگانے ہیں جو کہ ہمارے پاس کہیں کہ وان ٹو ٹو ٹوزار پور ٹوزار ایٹ سمجھا ہے سٹورنٹ ہوگی ہیں تو یہی میرے پاس اب پارمولہ سیکسٹین کا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس وان ٹو ٹری فور کی ہمارے پر یہاں ضرورت ہیں تو اب ہم اس ویلو کو اسی اگیس لکیں گے اور جو آئے گا وہ ہمارے پاس انسا کہلائے گا تو آپ ذیکھیں کہ وان تو وان میں نے لکھ لیا زیرو وان این زیرو اب آپ جو آن ویلو ہے اس کو ذرا ایٹ کرتے ہیں وان این پور کو ایٹ کر لیں تمہارے پاس کہاے گا فائیب اب اس کے بارے ہی ہے تو وان زیرو 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 تو میں وان لکھوں گی یہاں پر میں زیرو لکھوں گی یہاں پر میں زیرو لکھوں گی این یہاں پر میں زیرو لکھوں گی کلر ہے تو یہ پر میری فاست کیا ہے یہ میری فاست من زیرو زیرو مین وان اس کے جو اگیس لڈیو ہے ہمارے پاس وان ہے تو میرے پاس ھی Peterson وان آ جائے گی تو اب این سے منacional لے لوں گی تو میرے پاس یہاں تک کلر ہو گیا نا تو یہ مین کہ میرے پاس وہ ڈیسنیبل میں ہیں اسے ایک اس سے میں اب کیا کرنگی میں اس کو دونوں کو ایڈ کرنگی جو کہ میرا پاس کے اب یہاں تک ہمارے پاس کیا ہے ڈیسیمل میں ہے یہ ون ان پائپ ہے نا اب جب پیپٹین بن گیا تو یہ میرے پاس کیا ہے ہگزا ڈیسیمل ہے تو یہ میرے پاس بائنی نمبر ہے اس کو میں نے کنورٹ کر لیا ہگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے سمجھا رہے ہیں سٹوڈنٹ اوکے تو سٹوڈنٹ آپ کو یہاں تک کلیر ہو چکا ہے کہ ہم کس طرح بائنی نمبر سسٹم سے ہگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کنورجن کریں گے تو اب ہم نکس جائیں گے نکس کو ہم اس ساری چیزوں کو کلیر کریں گے تو اس کو میں پہلے نکس پر جانے سے پہلے مٹھا جوں تاکہ آپ کے لئے سکرین ساپ ہوں اچھا اب ہم کیا کریں گے نکس اگزامپل پر جائیں گے ڈیفرنس کیسز میں ہم ہگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم سے ہگزا ڈیسیمل میں کنورجن کریں گے تو آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہی بائنیری نمبر سے ہم ہگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کنورجن کریں گے لیکن ہمارے پاس جو بائنیر نمبر سسٹم ہو ہیڈن نو فریکشن تو اس کا جو stepwise method ہے procedure ہے کہ میں group of 4 weights starting from right to lift right to lift ہم start کریں گے and if the right lift most group contain less than 4 weights then add zeros to the lift so that is a group of 4 weights can be formed now write a equivalent hexa ڈیسیمل نمبر against each group تو اس کے again ہم وہ hexa ڈیسیمل نمبر کو ہم کیا کریں گے لیکن گے تو آپ ذرا دیکھیں یہ میرے پاس ہمارے پاس answer دیا مطلب question ہے اب اس کو میں 4 groups میں divide کروں گی تو اب اس کو 4 groups میں میں divide کروں گی تو کیا ہے میرے پاس اس کا hexa ڈیسیمل نمبر آئے تو پیچھے ہم نے ایک کر بھی لیا اسی طرح سارا process ہے اگر وہ کھے ہیں تو ابھی یہ بکھ لیا ہے اچھا تو کیا ہمارے پاس کہ ڈیس تریز ڈیرو جو ہے نا یہ والی افسار اس بلاک میں ہم نے علیدہ علیدہ گروپن میں کر دی صحیح ہے چلو میں ذرا پینسل نکال دو نا تاکہ پینسل سے آپ کو clear ہو جائے دیکھ لیں ہمارے پاس یہ پرس ہم نے یہاں سے start کرنی ہے صحیح ہے یہ پورز ویلو جو ہے نا یہ میں نے یہاں پر گروپ صحیح ہے پھر اس کے بعد جو again fours ہیں یہ میرے پاس یہ ہے اس کے بعد جو اور four ہیں clear ہیں یہ اور اس کے بعد one رہتا ہے تو one کے ساتھ ہم یہاں پر کیا کریں گے three zeros کو ہم eight کر دیں گے صحیح ہے تو یہ میرے پاس کیا گیا یہ میرے پاس ڈیفرنس گروپیں ہو گئی تو three zeros are eight into a more significant way to complete group of four تو یہ میں نے complete کر لیا تو آپ ذر دیکھیں ہمارے پاس twelf position آپ ذر اس یہاں سے count کر لے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے zero two zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve اچھا یہ تو ہمارے پاس position ہم اس طرح clear کریں گے پھر hey there for binary to hexadecimal اس کو میں conversion کریں گے تو آپ ذرہ دیکھ لیں کہ اس سارے ویلس کو ہم کیا کریں گے اس طرح گروپنگ میں کریں گے اور جب اس کو ہم گروپنگ میں کریں گے تو ہم صحیح طریقے سے اس کو کیا ہے ذرا دیکھ لیں آپ کو confusion تو نہیں ہے student دیکھ لیں یہاں 1 تھا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے میں نے three zeros پیٹرن کو complete کرنے کے میں نے three zeros اس کے ساتھ ایڈ کر دیا پھر کہیں گے اس کے اگین جو اس کی ویلو ہے وہ پوٹ کریں گے تو کیا now put the equivalent hexadecimal number against each group we get like this یہ ہمارے پاس 965 ہے تو کیسے آئے ہیں یہ وہی پارمولہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے اپلائے کرنا ہے اور اس کے تو آپ کے پاس وہی ساری ویلس جو ہے وہ آجائے کی گئے ہیں تو آپ لوگوں نے پارمولہ ذرا وہ کرنا ہے یہ کیا ہو گئے اوکے صحیح ہے تو چلو میں اس کو مٹھا دوں یہ پینسل کو پکنے کیا ہو گیا سردی لگ گئی اوکے اوکے صحیح ہے اچھا میں دوبارہ پینسل نکال دوں اچھا میں دوبارہ اس دوبارہ ملک کرنگی تاکہ آپ کو clear ہو جائے صحیح ہیں اچھا پور اینے میرے پاس 8 آ گیا آپ اس کو میں جو ہے نا اسی طرح ہمارے پاس جو اچھا 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 ہے اس کے پاس ہمارے پاس 1 اچھا اچھا آپ ہ پاس یہ اس کا آنسر آگیا اب اس کے بعد میں اس لاسٹ گروپ کو کنگے میرے پاس 1 0 ہے 1 & 0 0 & 0 اور آپ دیکھیں اس کی جو اویلو ہمارے پاس 1 تو میرے پاس یہ 1 آگیا تو یہ میرے پاس میرا ریپائیڈ آنسر ہے اس کو میں ذرا اگزاری سمن میں کرنگی تو میرے پاس ہی آنسر آگیا ہے تو آپ کو یہاں تک کریں اب اسی قیسٹن کو میں ایک دوسرے میٹڈ کے درو کروں گی تو اگر آپ کو یہ والا میٹڈ پسند ہے آپ کو آسان لیتا ہے تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو اپنا ہے لیکن میں اس لئے کروں گی کہ بعض سٹوڈن جو ہوتے ہیں ان کو ایک میٹڈ کی سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کے لئے یہ بیسٹ ہوگا کہ وہ اس میٹڈ کو کیا کر لیں اپنا وہ یوز کر لیں سٹوڈن تو چلو میں توڑا سا ذرا وہ کروں گی اس نیکس سو میٹڈ کو کروں گی اس سے پہلے کہ نیکس کو میں سٹارٹ کر لوں میں اس کو مٹا دوں گی اچھا اب ذرا پینسل بھی نکال دوں گی کیونکہ پینسل سے بات چیزیں ہوتی ہے اگر پینسل نہ ہوتا تو اس طرح آنلائن کلاسز میں بہت ہی مشکل ہوتا کہ آپ کو میں سمجھاتی تو یہ پینسل جو ہے نا از اپوائنٹ آپ کو میں چیز وہ کرتی ہوں تو اس سے آپ کی کنسپ بھی کلیر ہوتی ہے سمجھ بھی آگئے ہو یہ اس طرح ہے جسا ہم وائٹ بورٹ پر وہ پوائنٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں سمجھ بھی نیکس میٹڈ کو ہم اپنے اپنائیں گے اور بائنری نمبر سسٹم سے ہم ہگزا دیسیمل نمبر سسٹم میں کنورجن کریں گے تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو اس میں دیا ہے وان ون زیرو وان ون اس طرح یہ ویڈو دیا ہے بائنری اور اس کو ہم نے ہگزا دیسیمل نمبر سسٹم میں کنورٹ کرنا ہے سمجھ بھی تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اسی نمبر کو پرس کنورٹ کریں گے انڈر ڈیسیمل نمبر میں سوئیے تو یہ میٹڈ تو آپ کو اگر آتا ہے تو سوئیے تو اس میں بھی زیادہ میٹھ میٹھ میں زیادہ ایمپوریمنٹ کو زیادہ ہے جبکہ پچھلے ہم نے جو پراب ملے کے ترکلے تو وہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت آسان کے ساتھ آپ سکھ کر یہ جو ہے نا اس میں آپ لوگوں نے میٹھ میں اس پاور میں ملٹیپلیکیشن میں ایڈیشن میں اس سارے کام میں خود کو ذرا امپروی کرنا ہوگا تو آپ دونوں کو کر لیں تو دونوں آپ کے لئے کام آسکتے ہیں ایک لئے ہیں اچھا کیونکہ یہ تو آپ کا اپنا پائدہ ہے آپ ایک چیز میں جتنی بھی کمپلیکسٹی میں ہو جاؤ گے وہ اسے آپ کے مائنڈ کھلے گا آپ جو ہے نا ایک چیز نئے طریقے سے یاد آئے گی اور پھر وہ کبھی بھولنے والی نہیں ہوگی تو چلو پہلے ہم کرتے ہیں اس نمبر کو ہم جو ہمارے پاس جو کوسٹن دیا ہے اس کو ہم پہلے ڈیسیمل نمبر سیسٹم میں کنورٹ کریں گے تو لائک دیس تو فور زیرو ملٹیپلیک وہ جو ہم نے کر لیا ایسے ہیں این تو فور وان ملٹیپلیکی ون تو فور تو ملٹیپلیکی زیرو تو فور تھی ملٹیپلیکی ون یہ یہ ویڈو ہے کلے ہے نا اسی ایک ایک کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں این تو فور ہمپوور ملٹیپلی زیرو اس کے بعد میرے پاس تو فور پاپ ملٹیپلیکی ون ان تو پاور سیکس ملٹیپلیکی ون این کیوہ ریمے کر لوں پھر اس کے میں درہ دو فور زیرو ملٹیپلیکی زیرو اس کو میں کروں گی مینٹ. اس کے بعد میں تو فور ون ملٹیپلیکی ون کو کروں گی تو اس سے میرے پاس ون آئی جائے گا ہے تو اس کا ایسا ہمیں کروں گی ملٹیپلائی پاور لوں گی اور اس کو یہاں پر پھر میرے پاس یہ آ جائے پھر اس کو میں ایٹ کروں گی اور ایڈیشن سے میرے پاس 106 آئی گا دیسیمل نمبر سیسا اب جب دیسیمل نمبر آ جائے تو پھر اس کو کیا کرنا آپ لوگ نے کنور کرنا ہے ہگزا دیسیمل نمبر میں تو جب آپ اس کو ہگزا دیسیمل مر میں کنور کریں گے تو اس کے لئے پھر آپ جو ہے نا 16 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے لائک دس کہ ہمارے پاس 16 ملٹیپلائی سمجھا رہے ہیں سٹوڈنٹ یہ ہے نا تو یہ ہمارے پاس 6A آئی گا اور 6A ہمارے پاس جو ہے نا A جو ہمارے پاس کس کے 10 کے برابر ہے نا تو یہ ہمارے پاس 10 سمجھا رہے ہیں 10 and 6 تو یہ 10 ہمارے پاس A ہے 6 تو میرے پاس یہ ہگزا دیسیمل میں کنورجن کا دوسرا طریقہ تھا تو آئی خوب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہے آپ دورا سا جائیں گے اور دوسرے جو ہمارے پاس کس ہے کہ ہم بائنری نیورسیسے سے ہگزا دیسیمل میں کنورجن کریں گے تو اس کو ذرا ابھی سٹوڈی کریں گے اچھا تو وہ ہمارے پاس ہے کہ بائنری جو کہ ہیونگ پیکشن ٹو ڈیسیمل نمبر سسٹم میں ہم کنورج کریں گے وہ کس طرح کریں گے تو آپ کو یہاں سے کلیر ہو جائے گی تو کیا کریں گے ہمارے پاس بائنری ہیونگ پیکشن ٹو ڈیسیمل میں کنورجن کریں گے تو سٹیپ پالو کریں گے پالو سٹیپ اے سٹیپ اے ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہم نے کیس اے پڑ لیا اسی سٹیپ کو ہم کریں گے ہم نے ہمارے پاس جو ریل پارس ہے انسٹیپ بی میں ہمارے پاس پیکشن پارس ہے تو یہ اوکے اور ان دونوں سے ہم وہ کریں گے تو آپ دیکھ لیے آپ کے پاس کوشن دیا گیا ہے پیکشن پارس یہ ہے یہ کپاس ریل پارس ہے تو یہ ذرا دیکھیں یہ پوئنٹس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹوٹر پیکشن پارس ہے اور یہ اوپر یہ جو اس سائد پہ ہے یہ ہمارے پاس ریل پارس ہے تمہیں یہ پوئیسٹن جو ہے دو چیزوں کا کمبینیشن ہے ریل اینڈ پیکشن کا اچھا اور ہم اس کو اب بائنٹس سے ہگزادیسیمن نمبر میں کنورٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس جو میٹٹ ہے بہت ہی آسان ہے آپ سکھیں تو اس کو کریں گے کیا ہے کہ سینج دیر ایز بوٹ ریل پارس اور پیکشن پارس لائک دس یہ ہمارے پاس کیا ہے پیکشن پارس ہے اور یہ ہمارے پاس ریل پارس ہے اوکے اب کیا کریں گے اسی کوئیسٹن کو ہم جو ہے اس طرح وہ گروپنگز میں کر لیں گے گروپنگ چاہتے ہو نا تمہیں کتنے گروپنگز میں چار چار کے گروپ میں ہم اس کو وہ کر لیں گے یہاں زیرو آگئے تو زیرو چھوڑ بھی دے کچھ پاتھ نہیں پاتھ آپ ذرا دیکھ لیں ہمارے پاس اس طرح پر بھی ہم ذرا گروپنگ کریں گے دیکھ لیں اور یہاں پر ہم ساتھ دو اور zیرو لگا دیں گے تو اب ہی دیکھ لیں ہمارے پاس پوائنٹس ہیں پوائنٹس کے آگے ہمارے پاس ون ون زیرو ون ہے لائک اس کے بعد ہمارے پاس ون ون ہے تو ہم خود لگا دیں گے یہاں پر گروپنگ کر دی تو یہ ہو گیا اب ذرا دیکھ لیں ہمارے پاس یہ زیرو ہمارے پاس یہاں رہ گیا تو میں کیا ہے کہ extra zero at most significant can be ignored تو اس کو ہم ignore کر سکتے ہیں جو one ہو ہم اس کو ignore نہیں کر سکتے ہیں zero آ جائے تو اس کے ہمارے پاس کچھ پرکنے پڑے گا وہ ہو یا نہ ہو کچھ پرکنے پڑے گا اس کے خاصات ہم ہزاروں zero لگا لینا لیکن اسے ہمارے پاس کوئی ہمارے انسر میں کچھ پرکنے پڑے گا ہم لوگوں نے اس چیز کو ignore نہیں کرنا جسے پرک پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں ہی zero ہے تو یہ ہمارے پاس اب یہاں سے میں counting کریں گی ہمارے پاست جویں ہمارے پاس رکھنے پہن باستا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس زیرہ پار آجیز ہے ہمارے پاس zero position ہے ہمارے پاس binary point ہے perception ہے اس کے بعد ہمارے پاس zero point ہے یہ ہمارے پاس last point ہے یہاں پر آپ آجائیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس صرف یہ تھا نا 1 بنتا تو اس دو کو ہم نے لگا جاتا کہ ہمارے پاس یہ گروپ انٹوری ہو جائے تو کیا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس تو پوزیشن کس طرح ہمارے پاس ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم کیا مائنس 1,2,3,4,5,6 تو مائنس 6 یہ ہوگا تو آپ کو یہاں تک لے رہے ہیں اچھا لیر فور بانر اب اس کو ہم ذرا کنورٹ کریں گے تو ہم اس میں کیا کریں گے اس طرح گروپ انٹوری کریں گے جو ابھی ہم نے یہ گروپ انٹوری کر لیا دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک گروپ ہو گیا یہ ہمارے پاس دوسرا گروپ ہو گیا یہ پوائنٹس کے بعد ہیں اب اس کے بعد یہ گروپ ہو گیا اور یہ زیروہ ہم اگنور کر سکتے ہیں لے ہیں لائک دیس صحیحی تو یہ گروپ ہم اگنور کر لیں اب اس کے اگنس ہم جو ویلو لکھیں گے تو ویلو آپ کو پتہ ہے نا ہم مال پاس وہ کیا ویلو ہے جو ہمارے پاس 1 2 اور فارمولا ہم لکھیں گے 4 اینہ ہمارے پاس کیا ہے 8 لے ہیں نا اچھا اس ویلو کو ہم لکھیں گے تو آپ ذرا دیکھ لیں پہلے اس ویلو کو لیتا تو 1 0 1 0 دیکھ لیں ہمارے پاس کیا 1 1 0 1 1 & 0 تو آپ ذرا 1 1 کو دیکھ لیں تو 1 & 4 آ جاتے ہیں ہمارے پاس کیا 5 اب 1 اب یہاں پر ہمارے پاس جو دوسا ہے 0 1 1 & 0 ایک ہے نا یہ بالے میں نے اب بھٹا لیا تو میں 2 & 4 یہاں پر جو 1 ویلو ہے 1 ہے ہمارے پاس 2 & 4 ہے تو میں 8 کر دوں گی 6 آ جائے گا اب درا اس سائد پر میں آ جام گی تو یہاں پر میں کروں گی 1 0 1 & 1 اس کو میرے پاس 1 4 8 12 1 13 تو میرے پاس 13 آ جائے گا اور آپ کو پتہ ہے ہی 13 جو ہے نا ہمارے پاس جو A ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا جو انسوں میں اگر آ جائے تو آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس آ جائے 10 تو آپ لوگوں نے ہنگزا دیسیمال میں اس کو 10 نہیں لکھنا آپ نے اس کو A لکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس B ہے تو یہ B جو کہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے 11 کے برابر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس C ہے تو C ہمارے پاس کیا ہے 12 ہو گیا یہاں پر ہم پاس D ہے تو D ہمارے پاس کیا ہے ہم ابھی D کی بات کر رہے ہیں نا تو D ہمارے پاس کیا ہے 13 سمجھا رہے ہیں اوکے یہ بات آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ پینسل کو آئے میرے حیال میں سردی لگ گئے ہیں نا اس لئے کام نہیں کر رہے ہیں تو E ہے اور E ہمارے پاس کیا ہے پورٹین کے برابر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس E ہے اس کے بعد ہمارے پاس F ہے جو کہ ہمارے پاس F جو ہے نا پیپٹین کے برابر ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو رتر لگانا ہے کنسپ کلیر کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا نمبر سسٹم میں زیادہ آئیں گے ہیگزرڈیسنگ میں زیادہ تو اگر یہ آجائے اس طرح آپ میرے پاس یہ ہے نا اس طرح کیا ہے کہ میرے پاس ان سے کیا آگیا ترٹین آگیا تو ترٹین آپ لکھیں گے اب یہاں نہیں آپ یہاں پر ترٹین دیکھ لیا کیا ہے میرے پاس یہ ہے تو D ہے تو میں یہاں D لکھوں گے سمجھ جاریے اب ذرا یہاں 0011 کریں گے تو میں 0 0 and 1 and ہمارے پاس 1 پلے ہے نا تو میں اب اس کے 0 یہاں پور میرے پاس یہ پور 8 آجائے گا تو 12 میرے پاس کیا ہے C تو میں یہاں پر C لکھوں گی تو یہ ہمارے پاس تھا hexadecimal کہ اس کا ہمارے پاس انسر گیا تو binary سے ہم نے hexadecimal میں convergent کر لی تو I hope آپ کو اور پھر ہو چکا ہوگا کہ کس طرح ہم جو ہے نا binary number system سے hexadecimal number system میں convergent کریں گے تو آپ اپنے کمنٹس مجھے must کر لیں آپ اپنی رائے مجھے must دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنا تک چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کے لئے دوبارہ آپ کو سمجھا سکوں تو thank you so much student and guys for watching this video I will see you next time تب تک کے لئے اللہ حافظ